بریکنگ سٹوری ہے کہ پاکستان کے سابق جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ ان کا کوٹ مارشل ہوگا جنرل فیض حمید کا ہی نہیں جنرل زہیر الاسلام کا بھی کوٹ مارشل کیا جائے گا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے ابھی کوئی بھی ریلیف نہیں ہے اگر فوج اپنے ہی لوگوں کے متعلق اتنے سخت اقدامات لینے جا رہی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نائن ماہ میں ملاوث جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی کیفریک کردار تک پہنچایا جائے گا تو لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ یہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا سیاستدان یہ مت سوچے کہ شاید ان کی فیور میں چیزیں جا سکتے ہیں پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ پیٹرن کی طرف جا رہی ہے جہاں پر ہر کسی شخص کا احتساب ہوگا جس نے کسی بھی طرح سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ریاست کے خلاف کام کرنے کی کوشش کی ہوگی اب جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے یا ان کو جو تحویل میں لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف کچھ ایویڈنس آ چکے ہوئے ہیں جن کے اوپر آگے مزید ایکشن لیا جائے گا اس میں آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹلی بھی جنرل فیض حمید کے اوپر الزامات لگاتے ہوئے نظر آئیں گے یہ انٹرنلی ایک فائٹ ہے جو چند لوگ پہلے جو بہت دوست تھے اب وہی ایک دوسرے کو بیٹری کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجو جو ہے عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے ابھی کسی بھی قسم کا ریلیف نظر نہیں آ رہا